بھارتی کرکٹ اور ہمارے سماج کے ساتھ کچھ عجیب سا سنیوگ ہے ہمارے دیش میں جب بھی کوئی بڑا اور انوبھاوی کھلاڑی ریٹائر ہوتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ بس اب بھارت کا کرکٹ سماپت ہو گیا آپ کو یاد ہوگا جب سچن تندل کا ریٹائر ہوئے تھے تو بھارت کے لوگوں کی دلچسپی کرکٹ سے ایسا لگا جیسے ختم ہو گئی انہیں لگا کہ اب تو بھارتی ٹیم سماپت ہو گئی سچن کے بعد اب ٹیم کو کون جتائے گا اس کے بعد مہندر سنگھ دھونی کا زمانہ آیا اور جب وہ ریٹائر ہوئے تب بھی لوگوں کو یہ لگا کہ اب تو بس سب کچھ ختم ہو گیا اب بھارتے ٹیم میں کچھ نہیں بچا پھر ویرات کولی کا زمانہ آیا اور جب اس بار ویرات کولی آسٹریلیا دورہ بیچ میں ہی چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گئے کیونکہ وہ پتا بننے والے تھے اور انہیں چھٹیاں چاہیئے تھیں تب کرکٹ کے سارے بڑے بڑے ایکسپرٹس دنیا بھر کے چاہے اپنے دیش کے ہوں یا باہر کے ہوں یہ کہنے لگے کہ اب تو یہ ٹیسٹ سیریز بھارت کے ہاتھ سے نکل گئی کیونکہ ویرات کولی کھیلیں گے نہیں یہ جو ٹیم آج کھیل رہی تھی اسے آپ بھارت کی اے ٹیم نہیں بی ٹیم بھی نہیں شاید آپ اسے سی ٹیم کہیں گے اور آپ سوچئے بھارت کی اس بلکل انبھوہین سی ٹیم نے آسٹریلیا کی اتنی شکتی شالی اے ٹیم کو ہرا دیا اب اس سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو آپ کے ساتھ کرکٹ کی پچھ پر زندگی کے دو بڑے سوالوں کا وشلیشن کریں گے آپ اپنی زندگی میں کسے محتو دیتے ہیں بڑے نام کو یا بڑے کام کو بہت بار ایسا ہوتا ہے جب آپ بڑے بڑے ناموں کے بوجھ میں دب جاتے ہیں آپ کے لیے انبھاو اور بڑا نام زیادہ ضروری ہے یا پھر یوگتہ اور سفلتہ کی ضد زیادہ ضروری ہے یہ آپ سوچئے یہ دو فارمولے ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں ایک فارمولا ہے انبھاو اور بڑا نام اور دوسرا فارمولا ہے یوگطہ اور جیت کا جنون آج جو ہماری ٹیم جیتی ہے وہ فارمولا بی کی وجہ سے جیتی ہے اور وہ فارمولا ہے یوگطہ اور جیت کا جنون کیونکہ یوگ گتہ تو ان کھلاریوں میں تھی یہ سارے یوہ کھلاری ہیں ان میں یوگ گتہ ہے لیکن نام بڑے نہیں ہیں یہ سپر سٹار نہیں ہیں یہ بڑے بڑے وگیاپنوں میں نہیں آتے یہ کروڑوں روپیہ نہیں کماتے یہ ابھی بہت لمبا سنگرش کر کے کسی طرح سے ایم میں آئے ہیں اور بڑی مشکل سے انہیں اپنے دیش کے لیے کھلنے کا موقع ملا ہے اور یہ جانتے ہیں اس موقع کی قیمت کیا ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کیونکہ یوہ ہیں بڑی مشکل سے اس مقام تک پہنچے ہیں اس لیے جیت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے آسٹریلیا کی ٹیم نے کل ملا کر سارے گیارہ گیارہ کھلاڑیوں نے پانچ سو چھبیس ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں بارہ سو چھانوے وکٹ سب نے مل کر لیے ہیں اور چوبیس ہزار تین سو ستانوے رن انہوں نے بنائے ہیں جبکہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے گیارہ کھلاڑیوں نے مل کر صرف دو سو چھبیس ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں کیول تیتیس وکٹ لیے ہیں اور صرف پندرہ ہزار چار سو چھتیس رن بنائے ہیں یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کے طلع میں بھارت کی ٹیم کانو بھاو میچ اور رن کے معاملے میں ان کے مقابلے آدھا بھی نہیں ہیں جبکہ گیندبازی کے معاملے میں بھارت کے بولرز کانو بھاو ایک پرسنٹ سے بھی کم ہیں لیکن بھارت نے تو بھی آسٹریلیا میں کھیلے جا رہے کسی ٹیسٹ میچ کی چوتھی پاری میں تین سو سے زیادہ رن کا پیچھا کرتے ہوئے جیت حاصل کرنے کا ایک ریکارڈ بنا دیا جو پچھلے ستر ورشوں میں کبھی نہیں ہوا تھا جن کھلاریوں کو بھارت کا نیٹ بولرز کہا جا رہا تھا یعنی وہ کھلاری جو وہ بولرز جو نیٹ پریکٹس کراتے ہیں بڑے بڑے بلے بازوں کو انہوں نے آسٹریلیا کی دونوں پاریوں میں پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیا جبکہ ہمارے پانچ میں سے دو بولرز واشنٹن سندر اور ٹی نٹراجن پہلی بار کوئی انتراشتریٹ ٹیسٹ میچ کھل رہے تھے پر ان دونوں نے مل کر دونوں پاریوں میں دو سو اٹھاسی رن دے کر سات وکٹ لیے اسی سیریز سے اپنا انتراشتریٹ ٹیسٹ کریئر کی شروعات کرنے والے محمد سیراج نے اس میچ میں چھے وکٹ لیے اور سیریز میں بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیند باز بنے